مردان کا یلک ہے اور یہاں پر 150 پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکے اور یہ 317 پولنگ سٹیشنز میں سے تقریباً ہاف کہا جا سکتا ہے اس میں علی محمد خان مطلب تقریباً ہاف علی محمد خان کا بڑا کریڈٹ ہے جی یہ پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں سات بار گرفتار ہونے کے باوجود آج بھی پی ٹی اے والے صبح پولنگ سٹیشن پر جانے سے پہلے ان کی تقریر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے جو انہوں نے اس امبلی میں کھڑے ہو کے کی تھی لیکن مردان میں چواری صاحب جو جی یو آئی ہے کلیم اللہ طورو اس کو مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا لیکن وہ ابھی ریس میں نظر نہیں آرہے ان کی جگہ اے این پی کے کینیڈیٹ جو ہے بلکہ جو پچھلا الیکشن ہوا تھا دوزہ اٹھارہ کا ان کے درمائے بڑا کم مارجن تھا مولانا قاسم مولانا قاسم تھے اور علی محمد خان تھے میرا خیال ہے ہزار ووٹوں میں شاید فرق تھا اس میں مولانا قاسم نے چلی صاحب تیسرا الیکشن وہ ہارے جب عمران خان نے بھی جب سیٹ خالی کی اور زمنی الیکشن ہوا تھا تو اس پہ مولانا قاسم نے پھر لڑا تھا وہ ان کا ریلیجیس ووٹ بینک وہاں پر بہت زیادہ ہے بہت لوگ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ پیہ در پہ تین الیکشن ہار گئے دوزہ تیرہ کا ہار ہے دوزہ اٹھارہ کا ہار ہے دوزہ اٹھارہ کا ہار تھا وہ بھی ہار گئے تو وہ اس مرتبہ میدان میں اترے ہی نہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے خیال ہے ان کی ہیٹرک ہوشی الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑنا تو علی محمد خان جو ہے وہ اس وقت فیوریبل ان کے لئے حالات میں ادھر آ رہے ہیں اور ان کے مدے مقابل نے صرف تیرہ ہزار کی ووٹ حاصل کیا اور یہ اچھی خاصی یہاں پر نمیدے میں نظر آ رہی ہیں کہ کہاں بیالیس ہزار اور ان کے مدے مقابل امیدوار نے تیرہ ہزار کی ووٹ حاصل کیا تو یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ترن آؤٹ بھی اچھا ظاہر ہے رہا ہوگا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پر تقریباً چونکہ تین سو پندرہ میں سے ایک سو پچاس پولنگ سٹیشنز کا یہ ریزلٹ تھا تو اس کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی بڑے مارجن سے ڈیفرنس ہیں یہ ورکر کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے حالاتوں کھڑا رہے پارٹی کے ساتھ تو عوام کے اندر بھی ایک پذیرائی ملتی اس طرح عزت ملتی اس نے بھی نواز کے ساتھ ہوا جب وہ میاں صاحبان باہر چلے گئے جو یہاں پر زیرہ عطاب رہے وہی رسپیکٹ کیے جاتے ہیں آج تک راجہ بشارت والے حلقے کی ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے جی بتائے سنتالیس پولنگ سٹیشن اب یہاں سے ہو گئے ہیں بلکل این اے فیفٹی پائیف راول پنڈی سنتالیس پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ آ چکا ہے انڈیپینڈنٹ امیدوار راجہ بشارت تیرہ ہزار سات سو اکتر ووٹ حاصل کر پائے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار مالک عبرار جنہوں نے سات ہزار تین سو انچاس ووٹ حاصل کیے ہیں بلکل ہمارے کراچی کے بیرو چیف فیصل حسین ہمارے ساتھ ہیں درہا کراچی کا حال احوال ان سے لے لیں فیصل یہ بتائیے کہ کراچی میں کیا حالات ہیں ہم نے دیکھا مصطفیٰ کمال آ کے تقریر کر رہے ہیں فیصل بڑھا آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایمکیم کو کچھ زیادہ ہی اچھی فیور مل رہی ہے تو بتائیں ابھی ٹرینڈز کیا ہیں کراچی میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں سبائی یا وفا کی فیصل چودری صاحب کا سوال ہے سبائی انہوں نے کہا ہے اٹھارہ سیٹیں یا قومی اسمبلی کی اٹھارہ سیٹیں جی قومی اسمبلی کی اٹھارہ سیٹوں پر جیتے ہیں